ماردھاڑ ہوگی بھرپور آغاز ہو چکا ہوا ہے انتخابات نہیں ہوں گے عام انتخابات سے مراد کہ جس طرح معمول میں انتخابات ہوتے اس طرح نہیں ہوں گے بلکہ ذرا وخری ٹائپ کے انتخابات ہوں گے اس میں الزامات گالم گلوچ اور گالم گلوچ کے ساتھ گولی تک معاملہ جا سکتا ہے آغاز ہو چکا ہوا ہے اور آغاز اگر ایک دوسرے کی ماں بہن کوئی دوسرے کو گالیاں دینے کا ہو تو پھر ظاہر ہے انجام بڑا خطاناک ہوتا ہے آغاز کر دیا ہے جناب سیالکورٹ نے سیالکورٹ سے ایک بڑا الزام آیا خواجہ صاح اور اس کا پھر جواب خواجہ عاصف صاحب کی طرف سے تو آیا بڑا کہتے ہیں جس سے مناسب صاحب اور اس کے جواب لیکن جو الزام لگانے والوں نے خواجہ عاصف کے اوپر جس طرح کا حملہ کیا جس طرح ان کو للکارہ ہے گندی زبان استعمال کر کے وہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے اس بات کی چگلی کھاتی ہے وہ صورتحال کہ انتخابات میں حالات اچھے نہیں ہوں گے ظاہر ہے کوئی قوتیں یا کچھ جو ہے وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ انتخابات جو ہے وہ پرمن ہو صاف شفاف ہو اس لیے اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی اور ان قوتوں کا سب کو پتا ہے کہ وہ قوتیں کونسی ہو سکتی ہیں ایک تو وہ جو انتخابات میں لیور پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور دوسرے وہ جو کبھی بھی پاکستان میں انتخابات نہیں چا غیر جمہوری قوتوں کی میں بات کر رہا ہوں امران خان صاحب جو ہے وہ ایک اور معاملے میں فس گئے ہوئے معاملہ تو پرانا تھا لیکن اب پراپر ریفرنس امران خان صاحب کے اوپر آگیا ہوا ہے اور مریم نواز صاحبہ کو کر لیا گیا ہے چیلنج اور یہ چیلنج کیا ہے ایک پی ٹی اے کی ایک عام ورکر نے ایک عام خاتون نے یہ چیلنج جرہ مناسب سا چیلنج ہے بہتر چیلنج ہے لیکن جو سیالکوٹ سے آگ لوگو ہوتا نا جو پختی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح نظر آ رہا ہے کہ حالات گڑھ بڑھ ہو سکتے ہیں اگر ان کو سنبھالا نہ گیا تو اب کہانی بڑی جو ہے وہ عجیب و غریب ہے الزام بڑا سنگین ہے الزام پہلے بھی لگایا تھا الزام اب بھی لگا ہے اور الزام لگانے والے جو ہیں وہ پولیٹیکل فورسز پر لگا رہے ہیں لیکن پھر ان کے چانے والے جو باہر بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں ادھر مت جاؤ اصل قوت کی طرف جاؤ الزام لگایا ہے عثمان ڈار صاحب کی والدہ محترمہ نے اور ان کا الزام یہ ہے انہوں نے ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے جاری کیا ہے کہ جی رات گئے جب انہوں نے اعلان کیا کہ جی وہ کاغذات نامدد کی خواجہ عاصف کے خلاف انتخابات میں جمع کروائیں گی اور انہوں نے اعلان کیا تھا جب عثمان ڈار لا پتہ ہوئے تھے یا لا پتہ کیے گئے تھے یا چھپ گئے تھے کیونکہ عثمان ڈار جب کامران شاید کے پروگرام میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ج میں تو اپنی مرضی سے گیا تھا بھئی میں بھی رضا خوشی سے ذرا موڈ چینج کرنے کے لیے میں ادھر ادھر ہو گیا تھا ظاہر ہے سب کو پتا تھا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں تو لیکن باران انہوں نے تسلی کے ساتھ ایک انٹریو دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں سیاست نہیں کروں گا لیکن میری والدہ الیکشن لڑیں گی ان کی والدہ نے اعلان کیا کہ جی میں انتخابات لڑوں گا عثمان ڈار کے لا پتہ ہونے پر اور اب وہ اس بیان کے ساتھ سامنے آئی ہیں جس کی انویس کسی نے کی ہے چاہے وہ ریاستی اداروں کے اندر بیٹھے ہیں چاہے کسی سیاسی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں یا چاہے شرارت کرنے کے لیے کسی اور قوت نے حرکت کی ہے جو کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا جو ویڈیو بیان ہے اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ جی رات گئے بیس لوگ میرے گھر پر آئے انہوں نے میں دروازہ نہیں کھول رہی تھی میرا دروازہ توڑا مجھے زدو کوپ کیا اور میرا گریبان پھڑا اور دکار ہی اپنے کپڑے پٹے ہوئے پہ پہلے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی میری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا نو مئی کے بعد تو ظاہر ہے وہ عملہ ان کے گھر پہ ہوا تھا توڑ پھڑ ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا زیور چوری کیا گیا ہے اور یہ ساری صورتی آیا خواجہ عاصف صاحب جو ہیں اس معاملے پر بلکل اپنا سامنے آگئے انہوں نے کہا کہ جی میں اس طرح کبھی سیاست کی ہے نہ کریں گے اپنے مخالفین کی کبھی اعترام کیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرا تعلق نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی تین درجن بار عدالتوں میں پیشیاں بھگت چکی ہیں عمران خان کے دور کے ہم ذکر کر رہے ہیں اور بیٹا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو بھی جھوٹے جو ہے وہ مقدمات میں پھسایا گیا تھا ان سیاسی مخالفین نے مشرع اور پی ٹی حکومتوں میں میرے خلاف درخواست بازی کی میں نے دونوں عدوار میں چھے چھے ماہ قید کٹی لیکن کچھ ثابت نہ ہو سکا میری ذات کی سیاست عوام سے کمیٹمنٹ اصولی اور وفاداری پر ہے دوسرا خواجہ عاص عاصف صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ٹویٹر پر وہ جاری کر لیں دوسری جو ان کی ٹویٹر پر سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری ہوئی ہے اس بھڑکیلے قسم کے تقریر کے بعد جو تقریر آگ لگا سکتی ہے جو تقریر انتخابات کا ماحول خراب کر سکتی ہے وہ تقریر عثمان ڈار صاحب نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے خواجہ عاصف صاحب کو معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے خواجہ عاصف صاحب کو کہا ہے اگر ایک باب کی اولاد ہو تو الیکشن لڑو مقابلہ کرو میری والدہ کا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اپنا ریٹرنگ افسر کو کہا ہے کہ آپ خواجہ عاصف کی ووٹوں کی گنتی دس ہزار سے شروع کرنا اور میری والدہ کی ووٹوں کی گنتی ایک سے شروع کرنا یعنی دس ہزار کا مارجن دے دینا خواجہ عاصف کو اس کے بعد بھی ہم جیتیں گے اور خواجہ عاصف کو ہرائیں گے یہ چیلنگ چھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ اگر ایک باب کی اولاد ہو ماں کی گالی ہے نا آپ اپنی ماں کے اوپر ہونے والے حملہ جس کا ابھی تک جس کو ثابت نہیں آپ کر سکے کہ وہ خواجہ عاصف نے کروایا ہے یا کسی اور نے کروایا ہے لیکن آپ سیاسی مخالفت میں خواجہ عاصف نے آپ نے الزام لگا دیا الزام لگا پر چورہے پر آ کر آپ نے خواجہ عاصف کو ماں کی گالی دی تو گالی جو ہوتی ہے ہمارے کلچر میں وہ برداشت نہیں ہوتی اور کسی بھی کلچر میں برداشت نہیں ہوتی اور کہا جاتا ہے کہ بات گالی سے شروع ہوتی ہے اور گولی تک جاتی ہے پھر ختم کس پر ہوتی ہے کچھ نہیں پتا ہوتا کسی کو بھی تو خواجہ عاصف صاحب نے کہا کہ نو مئی کو دوسرا جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے نو مئی کو اور اس عثمان ڈاہر کے اس بھڑکی لے بدزبانی پر مبنی اس کے بعد تقریر کے بعد نو مئی کو عثمان ڈاہر صاحب جو کرداردہ کیا اور اس کے بعد روپوش ہو گئے اس کا ملبا بھی مجھ پر ڈال دیں پھر پکڑے گئے اور پھر ٹی وی پر انہوں نے پچتاوے کا اظہار کیا معافی مانگی اور اپنے لیڈر پر جو الزامات لگا ہے اس کا ملبا بھی میرے پر ڈال دیں اگر خود کسی وجہ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو اس کا بوجھ پلیز مجھ پر نہ ڈالیں ان سے درخواست ہے کہ عزتدار لوگ اپنے سیاسی ڈراموں میں والدہ جیسی عظیم ہستی کو استعمال نہیں کرتے اور ان کے احترام اور تقدس کی حفاظت کریں سیاست کیلئے استعمال نہ کریں خود ٹی وی پر کامران شاہد صاحب کے ساتھ آ کر پتا نہیں کیا فرماتے رہے یہ وہ جانے میں سانجی ہوتی ہیں میرے لیے آج بھی وہ ماں بہن کی جگہ ہیں یہ لازا وال رشتہ رشتے ہوتے ہیں اس کی قدر کریں جھوٹے ڈار برادران ہیسٹیک اب خواجہ عاصف صاحب تو بہت دیسنسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں دوسری طرف سے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اس کی تحقیقات اور تفتیش ہونی چاہیے لیکن جو باہر بیٹے ہوئے عمران خان صاحب کا جھنڈہ اٹھائے ہوئے جن کے ساتھ روزانہ قطع تعلق کرتی ہے تحریک انصاف کیونکہ اسمان ڈار تحریک انصاف میں نہیں ہے لیکن بہرحال وہ باہر بیٹے ہوئے عادل راجہ صاحب وہ اسمان ڈار صاحب کو مشورات دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی کچھ مجبور کی عادت اسمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آج بھی مریم نواز پر اور خواجہ آصف پر ڈال رہے ہیں جیسے کل شہر افضل مروت نے اپنی گرفتاری مریم نواز پر ڈالی تھی لیکن آج تحریک انصاف کا کارکن نہیں مان رہا وہ کہتا ہے نشانہ سیدھا رکھو نشانہ سیدھا رکھو اب ظاہر ہے یہ جو باہر بیٹے ہوئے عادل راجہ صاحب ہیں ان کا اشارہ کس کی طرف ہے آپ کو پتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو کچھ کروا رہے ہیں یہ نہ مسلمی قنون اس طرح کروا رہی ہے اور نہ خواجہ آصف صاحب کروا رہے ہیں نہ مریم نواز شہر افضل مروت گرفتاری کے بعد رہا ہوئے رہائی کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تو مریم نواز کے کہنے پر گرفتار کیا گیا مریم نواز ڈان بن گئی مریم نواز پاکستان کی وزیراعظم بن گئی مریم نواز پاکستان کی چیف جسٹس بن گئی مریم نواز پاکستان کی آرمی چیف بن گئی اصل چیز یہ ہے کہ کر کوئی اور رہا ہے اور نشانہ کسی اور پر ہے اور سیاسی جو ہے نا وہ جو بات بلاو البھٹو زرداری نے آج اپنا لا اور ہائی کورٹ بار میں بھی کہی کہ ہم سیاستدانوں نے خود ہی ایک دوسرے کو گرفتار کروا کے جیلوں میں ڈال کے ایک دوسروں کی کردار کشی کر کے ایک دوسرے کو بدرام کیا ہوا ہے لیکن تحریک انصاف ظاہر ہے تازہ تازہ زیر اطاب آئی ہے اور ان کو پتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نو مہی کے بعد ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے لیکن الزام سیاسی قبیلے پر سیاسی قیادتوں پر لگا رہے ہیں اور مسلمی قنون والے ان کا یہ ضرور ہے کہ وہ تعلیہ بجا رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی زبردست اچھا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ انہوں نے کیا اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو پھر سرکل چلتا رہے گا خیر لیکن اس سے مجھے جو نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی سے اتنی گرمی پیدا ہو گئی ہے تو یہ انتخابات کو کس نحج پر لے کر جائے گی عام انتخابات میں نے کہا تھا نا کہ عام نہیں ہوں گے یہ ذرا ڈفرنٹ ہوں گے اس بار اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سیاسی قوتیں عامنے سامنے ہو سکتی ہیں بے شک تحریک انصاف کے اوپر ابھی تک سوالات ہیں کہ تحریک انصاف انتخابات لڑ سکتی ہے نہیں لڑ سکتی لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ عمران خان صاحب تعمیری سوچ کے آدمی نہیں ہے کنسٹرکٹر سوچ کے آدمی نہیں ہے دسٹرکٹر سوچ کے آدمی ہے وہ ہمیشہ شرپسندی کے قائل رہے ہیں وہ اپنے لئے کچھ حاصل کرے نہ کرے باقی سارا اس لئے میں کہتے ہیں ڈینگو ڈھیر باقی ساری تباہی کرنے کے وہ ماہر ہیں آپ دیکھیں تحریک انتخابات کے بعد حکومت گئی لیکن انہوں نے ملک کو چلنے نہیں دیا آئی ایم اف کا پروگرام خراب کرنے کے لئے انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا پاکستان کو سری لنکہ بنانے کے لئے انہوں نے نو مہی تک کر کے دیا کر کے رکھ دیا تو انتخابات کے حوالے سے بھی ان کی حکمت عملی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم انتخابات دڑ سکیں نہ لڑ سکیں ہر پولنگ اسٹیشن پر پھڑا فساد ضرور کرنا ہے تو انتخاب الیکشن کمیشن کو بھی اس بات کا اندازہ ہے ہماری سیکیورٹی داروں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے ایجنیشیوں کو بھی ہے میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو میں کوئی کیا کہتے ہیں جسٹیفائی کر رہا ہوں نہیں تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے غلط ہو رہا ہے لیکن تحریک انصاف نے جو کچھ کیا ہے اس کا ریکشن ہے ہم اس وقت کہتے تھے کہ خبردار اس طرح کی ارکتیں نہ کرو چودہ اور پندرہ مارچ کو بھی کہا تھا کہ اس کا ریکشن بڑا خطرناک آئے گا نو مئی کو بھی کہا تھا کہ بہت خطرناک میرے ایک دوست احمد نے آج کل پتہ نہیں کدھا رہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے نا نو مئی کی شام کو میرے ساتھ بات کر رہے تھے جو کچھ ہم نے کر کے دیا ہے نا کر کے دکھا دیا اب یہ ختم اب ساری ختم اب عمران خان ہی ہوگا یہ اب آئندہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت اور یہ اور وہ کرنے کا سوچے گی بھی نہیں اب ہر بندہ جس کی گھر سے چوری بھی ہوگی ہو جا کر اپنا جی ایچکو پر حملہ کرے گا ہم نے راستہ کھول دیا ہے وہ یہ کہتے تھے تو جب اس غلط فیمی اور مغالتے میں ہو اتنے بڑے تو پھر یہ انجام تو ہو نہ ہوتا ہے اچھا جی اب دوسرا مریم نواز صاحب ایلیکشن لڑ رہی ہے سنایا کہ کہا جا رہا ہے ابھی جو ڈسکشن میں ہیں چیزیں کہ ایک قومی اسیمبلی کا ہلکا اور ایک صوبہ اسیمبلی کا قومی اسیمبلی کا شاید وہ کسور کا ہلکا چنے اور صوبہ اسیمبلی کا وہ ہلکا شاید لاہور سے انتخاب لڑے ابھی کیونکہ شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ ڈسکشن میں ہیں چیزیں آج یا کل میں کلیر ہو جائے گا کیونکہ وقت بہت کم ہے کاغذات جمع ہونے تو مریم نواز کے مقابلے میں سنم جاوید نے ایلیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے سنم جاوید کے والد جو اپنی بیٹیوں کی سیاست کے حق میں نہیں تھے لیکن جب بیٹیاں مسئیبت میں ہوں جیلوں میں ہوں تو پھر ظاہر ہے باپ تو پھر ساتھ دیا کرتے ہیں باپ تو باپ ہوتا ہے تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی صوبہ اسمبلی کے حلقے سے سنم جاوید جو ہیں پی پی ایک سو پچاس جہاں سے وہ مسلم بھی قنون کی اب مریم نواز پتہ نہیں ایک سو پچاس سے لڑ رہی نہیں لڑ رہی لیکن بہرحال انہوں نے اپنا اعلان کیا ہے سنم جاوید کے والد نے کہ وہ وہاں سے کاغذات نامزد کی اس کے جمع ہوں گے سنم جاوید کے اور سنم جاوید مریم نواز کا مقابلہ کریں یہ ایل ڈی کامپیٹیشن ہے اگر سنم جاوید سزای آفتہ نہیں ہے اگر سنم جاوید کے اوپر ابھی تک کوئی مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑے وہ نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑے وہ جہاں سے مرضی الیکشن لڑے پاکستان کی شہری ہیں پنجاب کی شہری ہیں پنجاب میں صوبہ الیکشن لڑ سکتی ہیں باقی پورے ملک میں کسی بھی حلقے سے وہ انتخابات لڑ سکتی ہیں تو انتخابات کا ماحول ایک طرف یہ آپ کو صورتحال جو ہے وہ گرمہ گرمی کی نظر آ رہی ہے دوسری ایک پولٹیکل پارٹی نے پروپر انتخابات کا ماحول بنایا ہوا ہے پیپورس پارٹی نے مسلمنی قنون ابھی تک ٹکٹوں کے معاملے میں ریسائٹ کر رہی ہے کہ ٹکٹیں تقسیم کرنے کے بعد نکلیں گے بلاول بھٹو ذرداری لاہور میں تھے آج جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بار سے کتاب کیا ایک تقریب سے کتاب کیا پھر لاہور میں مریم آباد گئے تھے کرسچن آبادی ہے وہاں پر تازیت پر گئے تھے کسی کے ہاں اور پھر وہاں پر وہ جو پورا علاقہ ہے وہ نکلا ہوگا تھا بلاول بھٹو کے استقبال کے لیے گلیوں میں نارے تھے پیپورس پارٹی کے جھنڈے تھے پیپورس پارٹی کے ایک نظر آ رہا تھا کہ ایک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے لاہور کی گلیوں میں پیپورس پارٹی کی بلاول جلسے بھی کر رہے ہیں ورکرس کنونشن بھی کر رہے ہیں تو ادھر زرہ ہیلڈی قسم کی سیاست ہے اس طرح کی سیاست جو عمران خان صاحب کے فالور نے شروع کر رکھی ہوئی ہے جس سے مشتلم لیگ نون حد تل امکان کوشش کر رہی کہ اس سے بچا جائے بلاول بھٹو تو اسے بہت دور ہے وہ عوام میں جا رہے ہیں عوام سے بات کر رہے ہیں عوام سے مخاطب ہیں کسی سیاسی مخالف کے اوپر کوئی پڑا حملہ نہیں کر رہے ہیں ذاتیات پر حملہ یہ ضرور ہے کارکردگی پر بات کرتے ہیں دوسرے معاملوں پر بات کرتے ہیں تو بہرحال الیکشن کو لے کر بہت زیادہ خرچات ہیں کہ الیکشن سے پہلے نہ جانے کیا ہو جائے اور الیکشن کے بعد نہ جانے کیا ہو جائے لہٰذا حکومت نگران الیکشن کمیشن ان تمام چیزوں کا اور اس طرح کے بیانات کا نوٹس لے جو کسی کے اوپر اس طرح کا حملہ کرے ماں بہن بیٹی کا نام لے کر کوئی اس کو گالی دے اس کو باہر نہیں رہنا چاہیے پھر وہ اندر جائے اس کو جیل میں ہونا چاہیے ہاں جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی تحقیقات اور تفتیش ہونی چاہیے جو ملوث ہیں ان کو بھی جیلوں میں ہونا چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ